اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی کریمی بیف لازانیہ کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو چلیے اس مزیدار سی ریسپی کو بناتے ہیں سب سے پہلے تیار کریں گے قیمہ بہت ہی زبردست اور مزیدار سا بہت زیادہ سپائیسی نہیں ہوگا بلکل اس کے نارمل سپائیسیز ہوں گے اور سپائیسیز آپ چاہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس لئے نارمل رکھے ہیں تاکہ جو قیمہ کا ذائقہ ہے وہ اُبھر کر آئے یہاں پر میں نے ایک آدھے کپ کے قریب آئل لے لیا تھا اس کو میں نے ایڈ کیا ہے آئل جب اچھا سا گرم ہو جائے تو پھر آپ نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لے لینا ہے اس کو چاپ کرنا ہے اور وہ اس کے اندر شامل کرنا ہے آپ چاہیں تو گلابی پیاز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن جو سفید پیاز ہے یہ دل کے مریضوں کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ گلابی پیاز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم نے پیاز کو ہلکے ہلکے سے مکس کرنا ہے کیونکہ یہ جو وائٹ پیاز ہوتا ہے اگر اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے چھوڑیں گے اس کا کلر جو ہے وہ براؤن ہونے کے بجائے بلیک ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس کے اندر برابر چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ سارے جو پیاز ہیں ان کے اوپر ایک جیسا کلر آئے ایسا نہ ہو کہ کہیں پہ ڈارک ہو اور کہیں پہ لائٹ تو پیاز جو ہے یہ ہلکا ہلکا گولڈن براؤن ہو چکا ہے اس ٹیج پر ہم اس کے اندر شامل کریں گے ایک کھانے کے چمچ کے قریب چاپ کیا ہوا لسن آپ چاہیں تو پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں نے چاپ کیا ہوا اس لئے ڈالا ہے کیونکہ قیمے کے اندر اس کا بہت ہی زبردست سا فلیور آتا ہے ٹیسٹ آتا ہے تو اب ہم اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو بھی براؤن کریں گے پیاز اور لسن براؤن ہو گیا ہے اب ہم نے اس کے اندر شامل کرنے ہے ٹیمارٹر میں نے دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لیے تھے ایک کا چلکہ اتار لیا تھا اور ایک کا نہیں اتارا تو اب ہم نے اس کو بھی مکس کرنا ہے اور اس کو سافٹ کر لینا ہے پیسٹ ہم بلکل بھی نہیں بنائیں گے اس لئے ہم ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی شامل کرتے جائیں گے تاکہ یہ جو ٹیمارٹر اور پیاز ہیں یہ سافٹ ہوتے جائیں اور خود ہی یہ پیسٹ کی فارم میں آ جائیں تو ہم نے ساتھ ساتھ اس کو مکس کرتے رہنا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے تاکہ مسالے کی بھی اچھے سے بنائی ہو جائے اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ یہ سافٹ ہو جائیں بہت اچھے سے اور جو کچھا پن ہے وہ ان کا بلکل بھی فیل نہ ویسے آپ کچھے تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان کو مزید سافٹ کرنے کے لئے ہم اس کے اندر پانی شامل کریں گے جب بھی آپ مسالہ بنائے اگر آپ کو لگے کہ مسالہ نیچے لگ رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ساتھ ہی رکھیں تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے جائیں جب آئل سیپریڈ ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے کیمہ جو کہ تقریباً ہے آدھا کلو بڑے گوشت کا کیمہ ہے یہ اب ہم نے کیمہ میں بھی میں نے ایک کپ کے قریب پانی شامل کر دیا تھا میں دکھا نہیں سکی تو ہم نے کیمہ کے اندر پانی شامل کرنا ہے تھوڑا سا تاکہ یہ گل جائے اچھا سا چیوئی نہ رہے بہت ہی زبردست گلاوہ ہو اب ہم اس کو ڈھک دیں گے تھوڑی دیر کے لئے تاکہ یہ اچھے سے کک ہو جائے تو یہاں پہ کیمہ کا سارا جو پانی ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے اور یہ بہت اچھے سے پک گیا ہے تو یہاں پہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے نمک اپنے ذائقے کے حساب سے آپ شامل کیجئے گا میں نے ون ٹی سپون اس کے اندر شامل کیا ہے نمک اس کے بعد ہم نے اس کے اندر شامل کرنی ہے لال مرچ کا پاودر جو کہ ہے ون بائ فور ٹی سپون کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لازانیا کا جو قیمہ ہوتا وہ بہت زیادہ سپائسی نہیں ہوتا اگر آپ بہت زیادہ سپائسی کریں گے آپ کی اپنی چوائس ہے لیکن بہت زیادہ سپائسی اگر ہوگا تو آپ کو وہ فلیور نہیں آئے گا اس کے بعد پاپریکا پاودر اس کے اندر شامل کریں گے جو کہ ہے ون بائ فور ٹی سپون کے قریب پاپریکا پاودر اس کو اچھا سا کلر دینے کے لئے میں نے آٹ کیا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کشمیری لال مرچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی سیم کامی کرتی ہے اور اگر آپ کے پاس دونوں نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں کیمہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم یہاں پر لازانیا شیٹس کو بائل کریں گے پانی اچھے سے گرم ہو گیا ہے اس کے اندر میں نے ایک کھانے کے چمچ کے قریب نمک شامل کیا ہے اس کو مکس کریں گے تاکہ یہ اچھے سے ڈیزولو ہو جائے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے لازانیا کی شیٹس تو ساری لازانیا کی شیٹس ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو کک کر لینا ہے بہت اچھے طریقے سے تقریباً پانچ سے سات منٹ اور یہاں پر ہماری جو شیٹس ہیں یہ بہت اچھے طریقے سے گل چکی ہیں ریڈی ہو گئی ہیں تو یہاں پر ہم وائٹ ساس بناتے ہیں وائٹ ساس بنانے کے لیے میں نے تقریباً دو کھانے کے چمچ کے قریب آئل لیا ہے اس میں دو کھانے کے چمچ کے قریب میدہ شامل کیا ہے اب آپ نے ہینڈ بیٹر ہلکا ہلکا ہلاتے رہنا ہے اور میدے کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے ساٹے کرنا ہے تاکہ یہ ہلکا سا براؤن بھی ہو جائے اور اس کا کچھا پن بھی نہ رہے فلیم آپ نے لو ہی رکھنا ہے جب یہ اچھے سے ہو جائے گا میدہ آپ نے چولا بند کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر ایک بڑا کپ دودھ شامل کرنا ہے اگر چولا آپ نے بند نہ کیا تو یہاں پر اس کے اندر لمس بن جائیں گے اور جو کہ پھر ان کو ہٹانا بہت ہی مشکل بات ہے اب جب یہ سارا میدہ دودھ میں ڈیزولو ہو جائے گا تو پھر آپ نے لو فلیم کے اوپر چولے کو دوبارہ آن کرنا ہے اور اس کو پکا لینا ہے جب تک کہ یہ بہت اچھا سا کریمی نہ ہو جائے تو ہم مسلسل اس کو ہلاتے رہیں گے اب یہ دیکھیں اس کے اندر بابلز بننا شروع ہو گئے ہیں اب یہ اپنا ٹیکسچر چینج کر رہا ہے جب یہ بہت اچھا سا کریمی ہو جائے گا جتنی کنسسٹنسی آپ کو چاہیے تو پھر ہم اس کو چولا بند کر دیں گے اس میں نمک بھی آپ نے شامل کرنا ہے اپنے ذائقے کے حساب سے تو یہاں پر ہم اس کے اندر ٹو پنچز سالٹ آٹ کریں گے بہت زیادہ نہیں بس صرف ہلکہ سا فلیور دینے کے لئے تو یہ دیکھیں یہ بلکل ہمارا جو وائٹ ساوس ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے وائٹ ساوس کے اندر بلیک پپر بھی ڈالتے ہیں پیپرکا بھی ڈالتے ہیں لیکن کیونکہ یہ لازانیاں کے لئے بنا رہے ہیں تو اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا چلیں اب ہم لازانیاں کو تیار کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے باول میں کیمہ شامل کرنا ہے کیمہ کو پھیلا دینا ہے اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے چیز ڈالنی ہے کیمہ ڈالنے کے بعد میں نے وائٹ ساوس ڈالا تھا اس کے بعد میں نے چیز ڈالی اور پھر لازانیاں کی شیٹس اور اسی سٹیپس کو دوبارہ رپیٹ کیا اچھا اب ہم اس کو اوون میں بیک کریں گے جب تک کہ یہ اچھے سے ملٹ نہ ہو جائے میں نے چیز کا یوز کیا ہے موزریلا نہیں کیا کیونکہ چیز جو ہے وہ ٹیسٹ دیتی ہے امید کرتی ہوں میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں ملتی ہوں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ